السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شدیک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على اللہ ما لا تعلمون معزز اور معاقر مشاہدین و مشاہدات سلسلے تفسیر قرآن کہ اس مبارک درس میں آپ کے سامنے سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو انہتر ون ہنڈریڈ سسٹی نائن نمبر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اشارت رمایا ہے بے شکو تمہیں برائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے اور یہ کی تم کہو اللہ رب العزت کے تعلق سے یا اللہ رب العزت کی طرف منصوب کر کے ایسی باتیں جو تم نہیں جانتے دشتہ درس میں آپ نے یہ بات ملاحظہ فرمائی کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو شیطان کے تعلق سے دو باتوں کی نصیحت کی ایک تو یہ کہ شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو ہم کو کس کے نقشے قدم پر چلنا ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہیں آپ اور دوسری طرف شیطان ہے آپ کا نقشے قدم ہے اور اس کا نقشے قدم ہے اللہ فرماتے ہیں شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلو جس کا تذکرہ اور جس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کی کئی آیتوں میں دیا ہے اور دوسری بات یہ بیان فرمائی ہمیں اور آپ کو خوشیار کے عورت سے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے کوئی موقع یہ گوائے گا نہیں کہ جس میں تم کو برباد نہ کرے اس کی ایک ایک حرکت اور اس کی ایک ایک محنت یہ تمہاری بربادی میں ہوتی ہے اور تمہاری بربادی کے لئے ہوتی ہے تو شیطان تم کو برباد کرنا چاہتا ہے اب یہاں پر اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے مزید اس کی وضاحت فرمائی کہ شیطان ہمارا دشمن کیوں ہے ہم شیطان کے نقشے قدم پر کیوں نہ چلیں سوال کیا ہے سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیوں منا کر رہا ہے شیطان سے تو اللہ نے کہا وجہ یہ ہے کہ انما یأکمورکم بسوئی والفحشا یہ شیطان تم کو برائی اور فحاشی بےہیائی کا حکم دیتا اللہ رب العزت تم کو نیکی اچھائی اور پاک دامنی اور حیاء کی طرف دعوت دیتے غیرت کی طرف دعوت دیتے ہم کو نیک کام کرنا چاہیے نیک رہنا چاہیے ہمیں اچھے عمال انجام دینا چاہیے اور پاک دامنی کی زندگی گزانی چاہیے ہمیشہ فحاشی اور بےہیائی سے دور رہے چاہیے یہاں تک کی ہماری زبان بھی فیش نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس سے رکتے ہیں اور شیطان اسے اس کا حکم دیتا ہے اور ہمیں شاید رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے رکے گا شیطان اس کا حکم دے گا اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے گا شیطان اس سے رکے گا یہی تشمن ہے سو وہ سارے عمال ہیں اور وہ سارے کام ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یا کہہ لیجئے کسو اس سارے عمال ہیں جس سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ کے یہاں برا بنتا ہے جیسے شرک کرنا سو ہے نماز نہ پڑھنا سو ہے جھوٹ بولنا سو ہے قیبت کرنا سو ہے تو جو کام کرنا چاہیے ان کو نہ کرنا سو ہے جو نہیں کرنا چاہیے ان کو کرنا سو ہے برائی ہے تو شیطان آپ کو شرک کرنے کو کہے گا کیونکہ شرک کرنا برائی ہے شیطان آپ کو بیدتوں کی طرف لے جائے کیونکہ بیدتیں یہ برائی ہیں شیطان آپ کو نماز سے غافل کرے گا دور کرے گا کیوں نماز چھوڑنا یہ برائی ہے نماز نہ پڑھنا یہ برائی ہے روزہ سے مختلف قسم کے بہانے دماغ میں ڈال کر مختلف قسم کے عذر ڈال کر کے آپ کو روزہ سے دور کرے گا کتنے ہمارے بھائی سے بہت لمبی ڈوٹی ہے اتنی لمبی ڈوٹی میں روزہ کیسے رکھ پائے نہیں رکھتا ارے میں مزدور ہوں کسٹرس میں رہتا ہوں یہاں رہتا ہوں نہیں رکھتا ارے بچے کی سٹڈی چل لی ہے بچہ باروی میں ہے پرناوی میں ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو یہ وصف سے کون ڈالتا ہے یہ بہانے کون ڈالتا ہے یہ عذر کون ڈالتا ہے اللہ رسول نے تو بتایا نہیں پران حدیث میں تو ہے نہیں تو یہ شیطان ڈالتا ہے ہمارے ذہنوں میں اور ایسے ہی شیطان فحشہ کا حکم دیتا ہے فحشہ بھی برائی میں داخل ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس کو الگ سے ذکھ فرما کر کے اس کی خطرناکی کو ہمارے ذہن میں مٹھایا ہے کہ فحشہ فحش کلامی پززبانی فحش گوئی ہزیان گوئی فحش عامال جس طرح فحشہ ہیں نہ زبان سے کوئی فحش لفظ لکھا رو اور نہ اپنے آزا اور جوارے سے کوئی فحش کام کرو ہاتھ سے کوئی اسی چیز نہ چھو جو آپ چھونے کے لئے جائز نہیں پیر سے کسی ایسی چیز کی طرح نہ چلو جس کے لئے چلنا جائز تو فحشہ اسی کو نبی صلی اللہ نے فرمایا قرآن کا حدیث میں ان المومن لا يكون فحاشا مومن فحشگو نہیں ہو سکتا ہے مومن بززبان نہیں ہو سکتا ہے مومن کی زبان بہت میٹھی اور اچھی ہو تو جب اللہ رب العزت نے فحشگوئی بززبانی سے منع کیا ہے اور اللہ رب العزت نے جیسے کی بتایا کہ شیطان تم کو برائیوں کا اور فحشگوئی کا حکم دیتا ہے تو رب العزت نے کہا کہ شیطان سے بچ کر کرو فحشگوئی شریط اسلامیہ میں حرام اور ناجائز ہے ایک مومن نماز بھی پڑھ لیتا ہے روزے بھی رکھ لیتا ہے لیکن زبان سے فحشگو ہوتا ہے بززبان ہوتا ہے بززبان ہوتا ہے ایسی ایسی بززبانی اور ایسی ایسی بدکلامی کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ابھی نماز پڑھ کے کہا ہے مومن غیبت کر رہا ہے گالی گلوش کر رہا ہے مومن گالی نہیں دیتا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمائے وَعَن تَقُولُوا اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ برائی کا حکم دے گا آپ کو فحشگوئی بززبانی کا حکم دے گا اور اس بات کا حکم دے گا کہ اللہ رب العزت کی جانب ایسی چیزیں منصوب کرو جن کا علم نہیں انہیں شریعت میں بیدتیں ایجاد کرو شریعت میں ایسی چیزیں لاؤ جس کا اسلام سے کوئی تعلق ایسی ایسی چیزوں کو شریعت کا حصہ بنا دو کہ جس کا دین دھرم شریعت سے کوئی تعلق نہیں اسلام میں چار مسلح ہیں چار مسلحوں میں سے کسی مسلح کا پکڑنا ضروری ہے کہاں سے آیا ہے مسلح کہاں سے آیا کس نے کہا نہ قرآن نے نہ حدیث نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں نہ صحابہ کے زمانے میں نہ خیر القرون میں نہ پہلی صدی میں نہ دوسری صدی میں نہ تیسری صدی میں نہ امام مالک کے زمانے میں نہ امام شفیق کے زمانے میں نہ ابو حریفہ کے زمانے میں نہ حدیر حبل کے زمانے میں آیا کہاں سے چھار سو سال کے بعد آیا کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ کہ اسلام میں چار مسلحیں چار امام میں کسی ایک کی تغلیل ضروری ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے ہے تمہارے پس کو عیلم اللہ کی طرف سے بیدتیں ایجاد کرنا اے شعی برات عید بلہ دن نبی یہ رجب کے کونڈے یہ جو ہے فلان یہ فلان یہ فلان کتنی بیدتیں اور کتنی عمال تو یہ شیطان تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی جانب ایسی باتیں منصوب کرو جو رب العزت نے نہیں کہی یہ شیطان کام ہے تو شیطان کے نقش قدم سے جو رب العزت نے روکا اور شیطان کو جو کھلن کھلن دشمن قرار دیا اسی لئے قرار دیا اور اسی لئے روکا کہ شیطان آپ کو برائی کا حکم دے گا شیطان آپ کو بہیائی فہاشی کا حکم دے گا شیطان آپ کو شریعت میں خیانت کرنے کا حکم دے گا شریعت میں بیدت ایجاد کرنے کا حکم دے گا اور اللہ تعالی آپ کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں آپ کو پاکستگی کا حکم دیتے ہیں آپ کو سیدھے راستے کے رہنمائی کرتے ہیں شیطان وہ کام کرتا ہے رب العزت کا یہ حکم ہے تو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں شیطان کی نقش قدم پر چلنے سے جو منع فرمایا اس کی حکمت رجیب بتائی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے اس کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ کی نبی اسلام کی سننے کی اتباقی توفیق تا فرمائے هذا ما اندیو اللہ تعالیٰ علام الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وصلہم تسلیم کثیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ